بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم شکر و رحمت کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آج ہم میکس چکن پکوڑا بنانے جا رہے ہیں جس کی ریس بھی بہت ہی مزے کی ہے اور اس کے لیے جو جو ہمیں سامان اس میں شامل کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے لہسنہ دکا پیس ایک چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ بھر کر جو ہمارے پاس یہ ہے دہی ہے دہی کا ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھی اس میں ہم جو یہ پاورڈر شامل کر دیں گے پی سی وی لال مرچ اور ساتھی حلدی پاورڈر اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک اور نمک ہسپے زائی کا سال ٹو ٹیسٹ اپنے آپ ٹیسٹ کے مطابق اور اس کے اندر ساتھی ہم ککوڑا مکس مسالہ ہے تو ہم اس میں یہ شامل کر دیں گے اور یہ ہم بلکل تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے ہاں جی تو یہ بھی ہم بلکل ہلکا سا اس میں شامل کریں گے اور دو سے تین چمچ ہیں اور اب اسے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے جی تو اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو سارا مسالہ ہے وہ یفچا ہو جائے جی تو ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں جو تھوڑا سا سویا سوس ڈالیں گے ایک چمچ اس میں سویا سوس کی ڈالیں گے اور اسے بھی جو اچھے سے مکس کر دیں گے ہاں جی تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ میرینیٹ کا جو سامان ہے وہ سب ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھیں گے ایر ٹائی ڈیبے میں جی تو ہم اسے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں گے اور پھر اسے فرائی کریں گے جی تو اب ہم نے کڑاہی میں کوکنگ ہوئل لے لیا ہے تو اب اس کے نیچے آپ جلا کر اس کوئل کو گرم کریں گے تو جیسے ہی گرم ہو جائے گا پھر اس میں ہم نے جو اپنا چکن پکوڑا میرینیٹ کر کے کھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور فرائی کر لیں گے جی تو بیوزہ جو اویل ہمارا وہ گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہمیں چکن پکوڑا جو ہے وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک ایک کر کے ہم نے جو اپنے پکوڑے کے جو ٹیس میں منائے ہوئے میرینیٹ کی ہوئے تو ان کو یہاں پہ ڈالیں گے کڑاہی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی مزے کے بنیں گے انشاءاللہ اور خشبو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن پکوڑا مکس جو ہے وہ ابھی فرائی ہو رہا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں جو ہو جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں آگے اس کی سائیڈ چینج کریں گے تھوڑی دیر میں بہت ہی پیاری آنچ پہ پکانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خشبوہ آ رہی ہے بہت ہی مزے کے چکن مکس پکوڑا بنیں گے ہمارے سائیڈ کو چینج کریں گے تو ناربل آنچ پہ پکائیں گے کیونکہ ناربل آنچ پہ پکانے سے یہ اندر سے بھی پک جائے گا اچھی طرح سے جو پیس ہے نا بوٹی کا وہ اچھی طرح سے اندر سے پک جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا گورڈن کلر اس کا آ رہا ہے تو یہ سائیڈ چینج کرنے سے ہمیں اسی طرح سے دوسری سائیڈ بھی اس کی پکا لیں گے تو اسی طرح سے ہمیں اس کا بھی چینج کر لیں گے گورڈن کلر جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن مکس پکوڑا ہمارا ہے جو وہ پیڑی ہو چکا ہے تو ابھی اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکالیں گے چھنی کی مز سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی گورڈن پیارا کلر اس کا آیا ہے الحمدللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تو ابھی ایک پلیٹ میں اس کو نکالیں گے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جی تو بیوز ہمارا چکن پکوڑا جو بالکل تیار ہو چکا ہے پکے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے آپ رائے جو ہے لازمی دیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے دوستو اتنا سی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے فیملی فوڈ سیکٹر یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبکرائب کیجئے تو بیل لیکن کن بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اوکے اجازت دیجئے اللہ حافظ